بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں الفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلامباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم رائے صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر سبرین کورٹ پاکستان سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا خبر سامنے آئی اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی نشست میں اور پھر عمران خان پر مبینہ اور خاموش قاتلانہ حملہ یہ ماجرہ کیا ہے اسے بھی پردہ اٹھائیں گے اور پھر رائے صاحب مریم نواز کے خلاف ان کے گھر سے ان کے انکل نے بغاوت کر دی ہے بغاوت کیوں کی اور کن الفاظ میں بغاوت سامنے آئی یہ بھی بتائیں گے دو ٹوک اس پلیٹ فارم سے لیکن رائے صاحب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ عدالتیں کھل گئی ہیں پاکستان کی اور ان عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کاروائی بھی نہیں ہو رہی عمران خان کے مقدمات عدالتوں میں فل سپیڈ سے اب چلا دیے گئے ہیں اور ستنہ اکتوبر کو عمران خان پر سائفر کیس میں فرد جرم آئد ہونے جا رہی ہے رائے صاحب جو قانونی نکات جن کو نظرانداز کیا جا رہا ہے جج ابو الحسنات صاحب کی طرف سے اور پھر دوسری طرف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے پیرلل سائفر کیس جو اس وقت سن رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا ایک جائزہ لیں گے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اگر آپ نے نوٹ کی ہو رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آیا جج دلاور کی طرف سے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے ان گواہوں کو پیش نہیں ہونے دیا گیا اور یہ معاملہ اٹھا کر آمیر فاروق صاحب کی عدارت میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا سزا سنا دی گئی دوسری طرف سے اور فیصلے کے بعد سزا کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور کہا گیا کہ ہاں جی ان کی بھی سننی چاہیے تھی لیکن سزا موتل ہوتی ہے عمران خان جیل کے اندر ہے اب وہی کھیل دوبارہ کھیلا جا رہا ہے جب عدالت سے یہ کہا گیا کہ اس کو اوپن عدالت میں سنا جائے آمیر فاروق صاحب کو چاہیے کہ اس پہ فیصلہ سنا دے لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا رہے پھر سیکرٹ ایکٹ عمران خان پر نہیں لگتا انیس سو تئیس کا رائے صاحب انیس سو تئیس کا یہ ایکٹ ہے جس کے اوپر ایک عدالت کی طرف سے جو ایکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت یہ پہلی دفعہ شاید ہوگا کہ کسی کا کیس اس شک کے تحت اس ایکٹ کے تحت چلائے جائے گا بدنیتی کی جو مثال اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی جو پیڈیم کی حکومت سترہ ماہ میں قوانین کو تبدیل کیا گیا سائفر کے اندر آپ اگر انیس سو تئیس کے اس ایکٹ کو افیشل سیکرٹ ایکٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سائفر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو بریسٹر سلمان انہوں نے دو نکات بہت ہی اہم کہے کہ جو سیکرٹ ایکٹ جب آپ قومی راز کو کسی دشمن ملک کو دے دیں اگر کہوٹا کی تصویریں اتار کر اس نے اس کی ایکزیمپل دی کہ اتار کر دشمن ملک کو دے دی جائیں تو پھر اس پر افیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگے گا لیکن ایسا ملک کے اندر سازش ہوئی ملک کے خلاف سازش ہوئی ملک کے خلاف باہر سے سازش ہوئی ہینڈرز موجود تھے آپ نے یہ قومی راز تھا نا آپ نے امانتاً عوام کے سامنے قوم کے سامنے رکھ دیا جو بات آج ان کی جو ہمشیرہ ہیں علی مخان ان کی طرف سے بھی یہ کہی گئی کہ یہ عوام کی امانت تھی عوام کو بتا دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے یہ کوئی اپنے وطن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اقداری کی لیکن آمیر فاروق صاحب اب انہوں نے دلائل جو ہے مانگ لی ہیں اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر بریستر سلمان صاحب جو ہیں وہ دلائل دیں گے پھر تاریخ ہوگی پھر تاریخ کے بعد پھر سنا جائے گا پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور کرتے کرتے رائے صاحب سترہ اکتوبر کو فرد جرم عمران خان پر آئی دونے جا رہی ہے رائے صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس فرد جرم کو اور پھر جو ظلم اس وقت عمران خان پر جیل کے اندر ہو رہا ہے وہاں سے بھی خبر آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمیں بتائیں دیکھیں آشوی صاحب جیل کے اندر سے جو تکلیف دے خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق پہلے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اس خبر کو شائع نہیں کیا گیا اس خبر سے جڑی جو ویڈیو ہے اس کو نشر نہیں کیا گیا یہاں تک کہ کسی چینل کی ویب سائٹ پر بھی یہ خبر موجود نہیں ہے اور عمران خان صاحب جنہیں جیل کے اندر جس قسم کے ظلم کا سامنا ہے اب پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ریاکٹ کرنا پڑا اچھا یہ ریاکشن عمران خان صاحب کا اس وقت سے سٹارٹ ہوا جب جج ابو الاسنات کی عدالت کے اندر جج صاحب نے برائرہ راست عمران خان صاحب سے ایک طرح سے تلقلامی شروع کر دی یعنی جج ابو الاسنات ایک جج کے طور پر نہیں ایک عمران خان صاحب کے مخالف وقیل کے طور پر عدالت کے اندر سامنے آئے کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وقیل وہاں موجود تھے ظاہر ہے کہ صافیوں کو تو ایکسیس نہیں دی جاتی صافیوں کو جو اڈیالہ جیل کے اندر یہ خفیہ عدالت لگائی جاتی ہے وہاں صافیوں کو اس کی سمات کور کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کوئی عام شہری بھی وہاں پر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا سورس وہی رہ جاتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے وہ وقلہ جو سمات کے دوران موجود ہوں یا عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہوں ان سے بات چیت کر کے کوئی خبر لی جائے کہ اندر کیا کچھ ہوا تو عاشمی صاحب ایک تو جج صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے برائراز مقالبہ کرنے کی کوشش کرتے رہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ٹون تھی بہت روح تھی اور بڑے نامناسب لیجے میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی پھر جو چالان کی نقول ہے سنا ہے کہ کرسی سے بھی اٹھ اٹھ کے بات کرتے رہے ہیں ایسا بھی کچھ ہوا ہے جی ناراض ہو کر ایک دو مرتبہ وہ کرسی سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور یہاں تک کہ چالان کی جو چالان کی نقول ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب وصول نہیں کر رہے تھے اور یہ ان کا حق تھا قانونی حق تھا یہ بعد میں کہا جا سکتا ہے کہ عدالت کا حکم تھا کہ یہ چالان کی آپ نقول وصول کریں لیکن انہوں نے نہیں کی لیکن وہاں پر زبردستی چالان کی نقول بھی عمران خان صاحب اور اسی طرح شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں تھمائی گئے اچھا یہ پہلی مرتبہ ہوا اس کے اندر آگے ایک اور اہم سٹوری یہ بھی ہے کہ ایک پولیس والا عمران خان صاحب کے حق میں گواہ بن گیا جج ابو رسنات کی عدالت میں اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے باسٹھ دن کے اندر پچھلے باسٹھ دن کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پر احتجاج کیا عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جیل کے اندر مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے یہ اٹک جیل میں رکھے گئے سیل سے بھی چھوٹا سیل ہے اس کے اندر میرا پورا جسم سمانی سکتا میں سیدھا ہو کر اس کے اندر سو نہیں سکتا چیل قدمی کرنا یا واک کرنے کی اجازت جو کہ کسی بھی سابق پرائم نیسٹر کو اے کیٹیگری کی جیل ملتی ہے تو اس کو چیل قدمی کی واک کرنے کے لیے ایک لون کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے اٹیچ بات کی سہولت میسر ہوتی ہے ایک بہترین ڈبل بیڈ کی سہولت میسر ہوتی ہے اخبار ہوتا ہے ائر کنڈیشنر کے علاوہ پنکھا ہوتا ہے ٹی وی ہوتا ہے اور ٹیلی فون کی سہولت ہوتی ہے اسی طرح یہاں تک کہ گھر سے آپ کھانا منگوا سکتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں اپنے پارٹی رینماوں سے اور کارکنوں سے جس طرح کی نواز شریف نے جیل کٹی دی تو عمران خان صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چلے مجھے آپ نے میرے استحقاق کے مطابق ایک اٹیگری کی جیل نہیں بھی دینی تو مجھ سے عام شہریوں یا عام مجرموں جیسا سلوک کیا جائے میرے ساتھ تو دہشتگردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دہشتگردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اس پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اتجاج کیا اس کے بعد عاشوی صاحب ایک اور تشویشنا خبر یہ جس کی اب تصدیق بھی ہوئی ہے اور اب جو ہمارے پروڈیسر صاحب ہیں انہوں نے آج آخری وارننگ بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ لوگ جو آ کر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق جب حقائق سامنے لے کے آتے ہیں تو کچھ لوگ نون لیگ کے اور کچھ شاید پی ٹی آئی کے بھی ایسے لوگ جن میں کوئی زیادہ آویئرنس نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنسنی پھیلارہے ہیں تو پروڈیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان سب کو میں بلوک کروں گا اور میں نے گو ایڈ دے دیا ہے کہ ہم سب کے پلیٹ فارمز پر ایسے لوگوں کو بلوک کریں یہ شاید کوئی بھیس بدل کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اچھا اب اس بات کی آشمی صاحب بہت تکلیف دے جو ایک انکشاف اپنے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے خبر بھی بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کا وزن اتنا کم ہوا ہے کہ ان کے بازوں کے مسئل آپ یہ کہلیں کہ آدھے سے زیادہ کولیپس کر گئے ہیں عمران خان صاحب کے بازوں کے جو مسئل ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں ان کا وزن کم ہو گیا ہے اور آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں سادہ الفاظ میں کہ عمران خان صاحب کے بازوں کا جو گوشت ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے جو ان کا وزن کم ہو گیا ہے اور اوورال ان کا بلڈ پریشر اس وقت آئی ہے اس کے علاوہ اس خرچے کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو رات کو سونے نہیں دیا جاتا ہے تاکہ یہ دماغی امراض میں مقلا ہو جائیں جو بلب لگایا گیا ہے ان کے سیل کے اندر اس کا رخ ان کی آنکھوں کے جانب ہوتا ہے اور وہ بلب ساری رات جلتا ہے تو عمران خان صاحب بلب جو ہے بلب رائے صاحب اسے توڑا بھی جا سکتا ہے جی تو عمران خان صاحب کو جو ذینی عذیت دی جا رہی ہے اس کا ایک بہت تاریخ اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب خرچہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ویٹ لوس کیا ہے کیونکہ آشمی صاحب ہمارے بہت سے ویورٹس کو پتا ہوگا اور کچھ ویورٹس ایسے بھی ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ چھے مہینے کے اندر اپنے کل وزن کا فائی پرسنٹ اگر آپ ویٹ لوس کریں اور اس کی بظاہر کوئی وجہ نہ ہو یعنی آپ خود ڈائٹنگ نہ کر رہے ہیں اور خود آپ وزن اپنا کم نہ کر رہے ہوں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بہت سیریس ڈیزیز ہو سکتی ہے اس لیے اس کے اوپر ریکمینڈیشن میڈیکل ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر تھاروں چیک اپ کروائیں آپ میڈیکل ٹیس کروائیں اگر آپ فائی پرسنٹ اپنی باڈی کا کل ویٹ سکس منس کے اندر آپ کا گرے عمران خان صاحب کا ویٹ جو ہے یہ باسٹھ دنوں کے اندر اتنا گر چکا ہے عمران خان صاحب کا چہرہ بھی بالکل اندر چلا گیا ہے تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بات کا خچہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر الیجیڈلی کوئی زہر خورانی تو نہیں ہو رہی کوئی سلو پائزننگ تو نہیں ہو رہی جس طریقے سے عمران خان صاحب کا ویٹ گرہ پھر اس کے اندر ایک بہت شرم ناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ جو بولا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو بی کلاس کی کیٹیگری میں جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس کے بعد عاشمی صاحب جو ایک پولیس اہلکار نے عمران خان صاحب کے حق میں وہاں پر گوائی بھی دی ہے عمران خان صاحب کا جو سل تھا اڈیالا جیل میں ان کا سل اٹک جیل سے زیادہ چھوٹا ہے اٹک جیل سے بھی چھوٹا ہے یعنی اٹک جیل بھیجا جاتا ہے عموما ان مجرموں کو جو کہ سنگین جرائم میں ملوث ہو دہشتگردوں کو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کوئی بہت ایسا جس نے جرم کیا ہو جس کو سبق سکھانا ہو لیکن وہاں پر عمران خان صاحب کو جو سل دیا گیا تھا اس کے بعد اڈیالا جیل لانے کی عمران خان صاحب کو ان کے وقلہ نے درخواست اس لیے دی تھی کہ یہاں پر بیتر کیٹیگری کی جیل ہے اٹک جیل کے متعلق حکومت نے یہ موقع اپنایا تھا کہ چونکہ یہاں پر بیتر کیٹیگری کا سل موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم عمران خان صاحب کو بیتر کیٹیگری کی سہولتیں نہیں دیا سکتے لیکن یہاں تو موجود ہے کیٹیگری لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو بیتر کلاس کی جو جیل ہے یا بیتر کلاس کا سہل ہے اس کے اندر نہیں رکھا گیا اس لیے عمران خان صاحب نے باقاعدہ پہلی مرتبہ احتجاج کیا جج ابو لسنات کو بھی آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ایک دیوار جو ان کے سہل کے اندر ہے یہ کس طریقے سے ان کے لیے آپ کہلیں کہ بہت مشکلات اس وجہ سے بھی کھڑی کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا اس کے بعد بات میں پتا چلا کہ جج ابو لسنات نے یہ آرڈر کیا کہ یہ دیوار گرا کر اس سہل کو تھوڑا سا کھلا کر دیں لیکن وہ دیوار گرا کر سہل تو کھلا نہیں ہوگا صرف اتنا ہوگا کہ عمران خان صاحب سیدھے ہو کر صرف اگر وہ سونا چاہیں تو سیدھے ہو کر سو سکتے اس سے پہلے تو سیدھے ہو کر سو بھی نہیں سکتے تھے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے چوتر فیصد عمام کھڑے جو پاکستان کے اندر وائد بائننگ فورس ہے جو وفاق کی تمام اقائیوں کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے جس کی چند ماہ پہلے تک پنجاب میں کیپی میں آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں حکومت تھی جس کے پاس کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ ہے جو پاکستان کے ہر علاقے میں ریکارڈ توڑ جلسے کر چکا ہے اور ریکارڈ توڑ جلسے دوبارہ کر سکتا ہے بلوچستان میں جس کی مخلوق حکومت تھی اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جیل کے اندر اب آشبی صاحب یہ جو سائفر کیس کا ٹرائل اسی پلیٹ فارم پر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اس وقت پلین یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جس طریقے سے یعنی ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس سے جڑی تین چار درخواستوں پر فیصلے محفوظ کر رکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیرلل تین چار معاملات کے اوپر پروسیڈنگز جاری ہیں لیکن اگین توشہ خانہ کیس کی طرح یہاں بھی جج عبو الاسنات کو بڑی جلدی ہے اور پی ٹی آئی کے وقلہ نے یہ کہا بھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر سترہ اکٹوبر کی ڈیٹ بھی تہہ کر لی گئی کہ عمران خان صاحب پر سترہ اکٹوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی اور شاہ محمود قریشی پر بھی اب اس پر ایک جو ان کے میمبر ہیں قانونی ٹیم کے ان کو میں سن رہا تھا شیر عبد المربت کو انہوں نے یہ کہا کہ آج جج صاحب جو ہیں وہ بڑے اکھڑے وے نظر آئے انہوں نے عمران خان صاحب سے ناراضی کا اظہار کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جج نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں کوئی دلائل دینے والے کوئی وکیل ہیں تو اب آشمی صاحب یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر سے جڑی تین جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں جو کہ ابھی جسس آمیر فاروق نے ایک طرح سے ان کی سماعت کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا ہے تو اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ سترہ اکٹوبر تک عمران خان صاحب پر فرد جرم آئے دو جائیں مینوائل خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کو جو زہر خورانی کی جاری ہے یا الیجڈلی جو ان کو ایک کاج آ رہا ہے کہ سلوپ پائز نہیں کی جاری ہے اس کو بھی آپ یہ کہلیں کہ یہ جو بھی جس نے بھی یہ پروجیکٹ چلایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو لیکن جسٹس آمیر فاروق اس وقت تک فیصلہ دینے کی جورت نہیں کریں گے جب تک شاید ان کو کوئی ایسا سگنل نہ مل جائے کہ ہاں اب فیصلہ دے دیں اب جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے بار بار ہم اس کو ہائلائٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر زیادہ تکلیف دے بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے بلکہ جب آپ کی حقائق سامنے لے کے آئے ہیں تو الٹا ہوا آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا عمران خان صاحب کے متعلق حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان کو دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے جس جن حالات میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے ان حالات میں عمران خان صاحب کو دل کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے آپ نے اس میں نے ایک چیز بڑی امپورٹن ہے کیونکہ آج نا بڑی ڈیڈیل گفتگو علیمہ خان کی میڈیا سے وہاں پہ یہی سوالات رائے صاحب ہو رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو پھر اس پہ انہوں نے پوری ایکسپلینیشن دی انہوں نے کہا کہ جو کھانا آتا ہے لوگوں کے لیے خان صاحب کوئی کھانا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کوئی کھانا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کوئی کھانا دے رہے ہیں لیکن وہ بلکل ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ گرے نہیں ہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج یہ سوالات علیمہ خان سے بھی ہوئے جس کا اس وقت سے شاید کوئی جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یہ سوالات وہاں سے بھی جوابات سنے ہوں گے تو زیادی سی بات ہے کہ ہسنے بلند ہونا ایک انٹائلی ڈیفرنٹ چیز ہے یعنی حسنے بلند رہنا آئی ہونا ایک الگ چیز ہے ایک عمران خان صاحب کو عذیت دینے کے جو حقائق ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اب تو خود ایک پولیس اہلکار نے عمران خان صاحب کے حق میں گوائی دے دی اور پوری عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم جن کی ویڈیوز کو سنسر کر دیا گیا شیرف دل مروت کی بھی سلمان صفدر نے یہ بات کہی ہے اون کیمرہ اگرچہ اس کو نشر نہیں کیا گیا لیکن ویڈیو پر انہوں نے پریس کانسرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیجلی زہر قرآنی بھی کی جاری ہے حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مسلز گر گئے ہیں ان کے بازو انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جارہا ہے تو ان کو کوئی دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے تو یہ دل کے دورے والی بات اس لیے بہت تشویشناک ہے کہ فیصل وہودا نے آج سے پندرہ دن پہلے یہ اچانک حالانکہ نیب کی تحویل میں عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ سارے کلیر تھے کسی ڈیزیز کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی لیکن اچانک جو فیصل وہودا نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے کوئی دل کا عرضہ لاک ہے تو آشمی صاحب ڈاکٹر رزوان کی موت کو نہیں بھولنا چاہیے ڈاکٹر رزوان کی موت ان حالات میں ہوئی کس طرح سے ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا کس طریقے سے اچانک ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی جس کو عمران خان صاحب نے بار بار ہائلائٹ بھی کیا تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے عدالتوں کو لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ نے مکمل طور پر اس اندھیر نگری سے آنکھیں چورا رہے ہیں آنکھیں بند کر رکھی ہیں ایک سال کا ان کا ٹینئور ہے یہ ٹینئور گزر جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو تاریخ کین الفاظ میں یاد رکھیں گے اچھلائے صاحب یہ جو جیل کی کہانییں بھی باقی ہیں اور یہ دھوار کا بھی ایک معاملہ ہے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ اصل ہوا کیا ہے کیونکہ میں پاکستان کے ٹی وی کو بقائدگی سے مونیٹر کرتا ہوں اس لیے کہ عمران خان کے معاملے میں شاید ہمارے میڈیا کو موت پڑ جاتی ہے یا ریپورٹ چیزیں نہیں ہوتی اس انداز سے میں خبر جو خان صاحب کی جیل کی تھی جب انہیں کاغذ دیئے گئے اس کو بھی سن رہا تھا اور میں نے اس کو پڑھا بھی جو مختلف ٹیلی ویزن چینلز پر ٹکرز چلے اور پھر اس کے بعد خبریں ریپورٹ ہوئی جو میری صحافیوں سے بات ہوئی تو لکھا گیا کہ پہلے خان صاحب کو کاغذ دے دیئے گئے تو اس کے بعد وکلا نے سرگوشیاں شروع کر دی اور ان سرگوشیوں کے بعد اور جو تحریر کا انداز ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو جیل کے اندر ججوں کی طرف سے اور باہر میڈیا جو ٹارگٹ کر رہی ہے راہ صاحب ہمارے اسی جو ہونہار میڈیا نے یہ بھی لکھا کہ اب عمران خان کے سیل کا جو سائز ہے وہ تیس فٹ بائے پچاس فٹ ہو جائے گا چونکہ دیوار کو گھرا دیا گیا ہے تو راہ صاحب تیس پچاس کا کمرہ تو کافی بڑا ہوتا ہے یہ وہی میڈیا ہے جس نے یہ خبر چلائی تھی کہ عمران خان صاحب کو بی کلاس جیل میں منتقل کیا گیا ہے یہ وہی میڈیا ہے اور جب صاحبیوں کو وہاں پر ایکسیس نہیں تھی تو کوئی صاحبی یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے چالان کی نکول لے لی تھی اور بعد میں جو ان کے وقلات ہیں وہ آپس میں سرگوشیاں کر کرے تو یہ لانچ کی ہوئی خبریں آتی ہیں سرگوشیاں دیکھیں کچھ فیصلوں کی خبریں یہ وہی میڈیا ہے جس نے جسے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کبھی اوپر کبھی نیچے کیے تھے نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی روزانہ اوپر جاتے تھے کبھی نیچے جاتے تھے اور نواز شریف کی بیماری کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب سے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ گارنٹیز مانگ رہی تھی کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ان کی زندگی کی زمانت کون دے گا اچھا اب اس کے بعد جو خبر لانچ کروائی گئی کہ جج ابو الاسنات نے عمران خان صاحب کے سیل کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو دیوار ہے یہ درمیان میں گرائیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جج ابو الاسنات یہ وہی جج ہیں جنہوں نے تین مرتبہ عمران خان صاحب کو جو پہلا جوڈیشل ریمان منظور کیا تھا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیے بغیر جوڈیشل ریمان منظور کیا تھا عمران خان صاحب کی زمانت وہ مسترد کر چکے ہیں عمران خان صاحب پر سترہ اکٹوبر کو فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر چکے ہیں تو اس کے بعد خود کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کی کوئی حالت زہر کا نوٹس لیا ہے تو میں نے جا کر یہ حکم دے دیا کہ اس سیل کے اندر جو دیوار ہے وہ گرائیں اگر آپ نے کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا تھا تو آپ کو اتنی جلدی کیا تھی یہ فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کرنے کی آپ کو اتنی جلدی ٹرائل مکمل کرنے کے لیے کہاں سے آڈر آئیں نمبر ٹو اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا تھا عمران خان صاحب کے سیل کے متعلق تو آپ یہ فیصلہ کرتے کہ عمران خان صاحب کو بہتر کلاس کی جیل میں کیوں منتقل نہیں کیا جارہا آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا جیل انصدامیہ سے کہ کیا عمران خان صاحب سابق پرائم نیسٹر نہیں ہے اور سابق پرائم نیسٹر کے طور پر آپ ریپورٹ مانگواتے کہ ذرا مجھے بتائیں کہ شہباز نواز شریف کو کس قسم کی سہولیات میسر تھی شاید کاکان اباسی کو کس قسم کی سہولیات میسر تھی خاص طور پر نواز شریف کی جو سہولیات تھی اس کے متعلق ذرا ریپورٹ مانگوہ لیتے کیونکہ اڈیالہ جیل میں بھی رہے نا نواز شریف اڈیالہ جیل میں بھی رہے تو وہ ریپورٹ مانگوہ کے کمپیرزن کر لیتے تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنا لیا گیا عمران خان صاحب کے جالی جنیشل ریمانڈ دیئے گئے اور یہ اس کے بعد وہ پنجابی کی ایک قاوت ہے کہ گونگنوں سے مٹی جھاڑنا تو پھر یہ ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں عمران خان صاحب کی شکایت پر میں نے نوٹس لیا ہے اور عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کو میں نے بڑا کروایا کوئی تیس پچاس کا یہ سیل نہیں ہے جس سیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور نہ ہی تیس پچاس کا کمرہ کو اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے یہ عاشمی صاحب میڈیا کے ذریعے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم ہے وہ جب باہر آ کر ویڈیو ٹاک کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ویڈیو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورا جو آپ کا مین سٹیم میڈیا ہے وہ اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیتا ہے یعنی جو ایویڈنس ہے جو کہ ویڈیو کے اوپر کیمرے کے اوپر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تو ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے لیکن ذرائق سے ایسی خبریں جو عمران خان صاحب کے لیے منفی خبریں ہوں وہ خبریں جو ہیں پھر ذرائق سے لانچ کروا دی جاتی ہیں تو اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا سیل جو ہے وہ وسیع و عریض کر دیا گیا یا وہ دیوار توڑ دے گی یہ حقیقت نہیں ہے آشمی صاحب حقیقت یہ ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اسلامباد میں صافت کرتے ہیں انہیں معلوم ہیں جو لوگ نواز شریف کی جب وہ جیل میں تھے اس کو کور کرتے رہے پورے معاملات کو ان کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے جس قسم کا آگے پلان بنایا گیا ہے الیکشن کو رکھ کرنے کا تو اس بات کا بہت خچہ موجود ہے کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے سلو پوائزننگ کے دریئے کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے وہ پرپس سرب نہیں ہو رہا کیونکہ سربیں سارے یہ آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے باوجود تحریک انصاف جی جائے گی تو اس لیے عمران خان صاحب کو کتنے عرصے جیل میں رکھیں گے کتنا کرسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کیس سے آنکھیں چورا سکتی ہے یا ہائی کورٹس جو ہے وہ اس معاملے پر ڈسیئن نہیں کریں گی تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے مقصد پورا نہیں ہو رہا خدا نہ خاصتہ جیسے عمران خان صاحب پر پہلے دن دھیاڑے قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے عمران خان صاحب جب یہ بار بار بتا رہے تھے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ پلان کیا جا چکا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ اسی طرح اس بات کو بڑا لائٹ لے رہے تھے لیکن عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ موجود ہے اور اس بات کا خچہ بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو الیجرلی سلو پائزنگ کی جاری ہے رائے صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان آج اکھاڑا بنا رہا اور لڑائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سب سے بڑے جج کے ساتھ جو اس وقت سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں جسٹس کازی فائز عیسی صاحب کے ساتھ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ان وکلا کو اجازت نہیں دے رہے بولنے کی جو اس میں درخواست گزار رہے ہیں اور اپنی من پسند شخصیات کو یہ سننا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو محافظ ہیں رائے صاحب مجھے ہی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے آج وہی آئین پاکستان کا کھلن کھلا قتل کر رہے ہیں اور اسے لائیو ٹیلی وین پر دکھایا گیا ہے پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیم بنا دیتا ہے راج صاحب سوالات بہت ہی سنجیدہ ہیں اس اوبزرویشن کے حوالے سے کیونکہ یہ وہ پارلیمنٹ نہیں تھی جس کی تعداد پوری ہو نمبر پورے ہو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ کے اندر اوبزیشن دیکھی نہیں پارلیمنٹ صرف رولنگ پارٹی کا نام نہیں ہوتا تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت تھی نمبر ون نمبر دو پارلیمنٹ جب کوئی قانون پاس کرتی ہے چاہے وہ قانون ملک کے اندر کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے یعنی سزا کو صفر کر دیا جائے تو کیا سپریم کورٹ حرکت میں نہیں آئے گی فل کورٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے اور بار بار جو قاضی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اختیارات تو میرے کم ہو رہے ہیں رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اختیارات کا معاملہ ہے یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیارات کم ہو رہے ہیں یا کرسی کا معاملہ ہے اور پھر میں چاہوں گا کہ جو گفتگو اجازال ایسن صاحب نے کیے یہ بھی بہت احمد کی حامل تھی اور جن وقلہ سے ان کی لڑائی ہوئی ہے جسٹس اجازال ایسن صاحب نے جب اپنا ورجن دیا اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا کہ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اور پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں جسٹس اجازال ایسن نے کہا جی کہ پہلے ہی سپریم کورٹ کو پابند کرتا ہے کہ آئین قانون کے مطابع رولز بنائے جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے عابد زبیری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وقت کم ہے جلدی سے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ سبجیکٹ ٹو لاؤ کو نکال دیں تو رولز بنانے کے اختیار پر کیا فرق پڑے گا اجازال ایسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کو آئین کے مطابع رولز بنانے کے لیے با اختیار بناتا ہے بات ختم یہ الفاظ اجازال ایسن صاحب کی طرف سے استعمال کیے گئے پھر عابد زبیری صاحب کے ساتھ ان کا ان کی لڑائی ہوئی نیو جرزی کی ایک ادارت کی انہوں نے ایگزیمپل دی تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی نیو جرزی کی امریکہ کی سپریم کورٹ کا تو کم از کم حوالہ دیں ہمارا لیول اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے اور پھر جو امجاز صدیقی صاحب تھے وہ جسٹس فائزی صاحب وہ پھر امجاز صدیقی صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ہمیں سنتے نہیں ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب فیصلے میں کئی نہیں لکھا ہوا کہ میں نے پہلے آپ کو سننا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں تو رائے صاحب پھر بات یہاں تک بڑھ گئی کہ عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اپنی کورسی پر بیٹھیں گے یا پھر میں کچھ آپ کے بارے میں جو ہے وہ حکم دے دوں یعنی کوئی انہوں نے حکم ایسا دینا تھا یا تو توہین عدالت کا یا پھر کچھ اور کرنا تھا لیکن اب سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک فرد واحد کی صرف زد کا نتیجہ ہے جو چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو لائسنس ٹو کل جو ہے وہ دے دیا جائے یہاں پر معاملہ نہ عمران خان کا ہے یہاں پر معاملہ نہ نواز شریف کا ہے نہ کسی اور کا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین پاکستان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے چونکہ رائے صاحب ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا بینگ دا سٹوڈنٹ آف جنرلزم اور پولٹکس کے بیلنس آف پاور بہت امپورنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ سپریشن آف پاور کا اصول بھی ہمیشہ اسے فالو کیا جائے جہاں پر پارلیمنٹ اپنی حدو سے تجاوز کرتی ہے یا کوئی ایسی لاو میکنگ کرے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو تو اس میں انٹروین کیا جا سکتا ہے یہ معاملہ صرف قاضی صاحب کا نہیں ہے اجاز الہیسن نے یا کسی اور کا بھی نہیں ہے یہ معاملہ اس کرسی کا ہے جہاں پر ہر وہ شخص نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دیکھیں آشری صاحب ایک کو جسٹس اجاز الہیسن کے متعلق جو آپ نے بتایا یہ جاننا ضروری ہے کہ جسٹس اجاز الہیسن کون ہے جسٹس اجاز الہیسن نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کے پندرہ جج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جسٹس آئیشہ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا کہ میرے کوئی اختیارات پر اگر قدگن لگائی جاری ہے تو باقی جج صاحبان کو کیا اعتراض ہے اختیارات کی بات ہے اور اختیارات کی بات اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی کر لے یعنی آئینی ترمیم بھی نہ کرے سمپل مجارٹی کے ساتھ کوئی بھی قانون سازی کر لے تو سپریم کورٹ اس کی تشریح نہیں کر سکتی یا اس کو اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ چھوک دے دی جائے گی کہ وہ تمام کرپ پارلیمنٹرینز کے کیسز ختم کروا دیں قانون سازی کر لیں وہ یہ کہیں کہ آج سے اڈیالا جیل کوٹ لکپچ جیل سندگی جیلیں یہاں پر جتنے کرپٹ شاستدان اس وقت قید ہیں اول تو تمام کو رلیف مل چکا ہے لیکن ان کیس اگر کسی کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو یہ تمام کیسز ختم ہیں اور اگر پارلیمنٹ یہ کہے سپریم کورٹ کے تمام ججز کے خلاف کیسز بنا دیں تو پھر کیا ہوگا یعنی پارلیمنٹ کو آپ خاص طور پر پاکستانی پارلیمنٹ جس کے اندر اس وقت پینسٹھ فیصد لوگ ایسے تھے جب یہ پارلیمنٹ ختم ہوئی یعنی قومی اسیبلی جب ختم ہوئی جو کے زمانتوں پر تھے جن کے اوپر سولہ سولہ عرب روپے کے منی لانڈرنگ کے الزامات تھے شہباز شریف پر سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ میں فرد جرم آئید ہونے والی تھی تو پارلیمنٹ اگر اس قسم کی قانون سازی کرے تو اس کے اوپر کوئی چیک تو رکھے گا اور وہ چیک کہاں سے آتا ہے وہ چیک آتا ہے سپریم کورٹ سے لیکن جس طریقے سے یہ بل اور یہ جو جالی قانون سازی کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ کے نام پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو تیرہ جباتے ہیں ان کی کرپشن کو تحفظ دیا جائے اور سپریم کورٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے سبنسیف کر دیا جائے اور اسی طرح نواز شریف کی نیلی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی کی آڑ میں یعنی یہ کہا جائے کہ قانون سازی ہو گیا ہے تو نواز شریف کی نیلی بھی اب اسی قانون سازی کے تحت ختم ہو جائے گی اس لیے یہ جسٹس فائز حیسہ جو کہ پارلیمنٹ میں جا کر بھیس بدل کر میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھ گئے تھے لیپ آپ ہوتی کر کے اب وہ اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود کو جمہوریت پسند ثابت کرنے کے لیے اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہوتے تو ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کے حوالے سے جو کیس آپ کے سامنے لگا تھا اس کے بینچ سے الگ نہ ہوتے یا اس وقت جس طریقے سے لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کی خواتین اس وقت جی لوگ کے اندر ہیں جس طرح سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ اس معاملے کا نوٹس لیتے اس معاملے پر تو آپ کی جمہوریت پسندی صفر ہے لیکن پارلمنٹ کو آپ یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کرپ لوگوں کی نیہلیاں ختم کروانے کے لیے جس طرح کی مرضی قانون سازی کریں اس کو آپ جمہوریت کی اور سیول بالا دستی قرار دے رہے ہیں اور دوسری جانب جو انسانی حقوق کی بدترین خلابریاں ہو رہی ہیں آپ کی ہائی کورٹس کے جج رو رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا ادھر آپ نے کوئی نوٹس دیا اور یہاں پر آپ اس کرپ ٹولے کو جس کو آپ کی عدالت نے مفرور اشتہاری بجرم قرار دیا سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر کا ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اگر پارلیمنٹ نے یہ کانون سازی کر دیا